اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دنیا کی جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس سے آپ سب بہت بھی واقع ہیں اس کے بارے میں کئی تیوریز کردش کر رہی ہیں آیا کوویڈ نائنٹین ایگزسٹ کرتا بھی ہے یہ نہیں اس کی ایگزسٹنس سے قطع نظر میں آج ایک اور تیوری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یقیناً میری observations اور میری assumptions آپ کو logical لگیں گی میری تیوری یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بات social distancing کی ہو رہی ہے یعنی آپ سماجی رابطے میں فاصلہ رکھیں لیکن اس سماجی رابطے میں فاصلے کا سب سے بڑا رکھنا یہ currency note ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ پاکستان کا currency note ہے جو آج میرے ہاتھ میں ہے لیکن کل جب مجھے ضرورت پڑے گی تو یہی note میں کسی اور کو پکڑا دوں گا اور اپنے ضرورت کی چیز لے لوں گا اور پھر اس کو جب ضرورت پڑے گی تو وہ اس کو کسی اور کو پکڑا دے گا اور یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ without physical contact یعنی کہ ہاتھ لگائے بغیر وہ اس note کو مجھ سے لے لے تو اس وقت یہ currency note یہ paper currency note جو ہے یہ ہماری social interaction کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس note کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے قریبی لوگوں سے بلکہ ان لوگوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں یعنی interaction کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر جب آپ کسی public transport پر سفر کریں تو آپ وہاں پہ fair pay کریں گے پھر اس کے بعد جب آپ کسی دکان یا سپر مارکٹ میں داخل ہوں گے تو وہاں آپ cash pay کریں گے تو وہ دونوں اشخاص آپ سے directly connected نہیں ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کو کسی دوسرے عام آدمی کی medical condition کے بارے میں علم ہو آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ میں اس وقت کس چیز کے جرسی موجود ہے کونسا وائرس موجود ہے تو سب سے پہلے میری تیوریہ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ان تمام paper currency کو بند کروایا جائے گا اور paper currency جلائی جائے گی اور اس کی جگہ جو ہم عرصے سے سنتے آ رہے تھے کہ digital currency کو فروغ دیا جا رہا ہے اور digital currency لوگ میں متعارف کرائی جاری ہے جس کو ہم card کہتے ہیں جو آپ کو bank فراہم کرتا ہے اس کے ذریعہ آپ جاتے ہیں اور ATM سے cash نکلوا سکتے ہیں لیکن اس کے ہی ساتھ آپ اس کو swap کر کے کوئی بھی خریداری کر سکتے ہیں اور digital internet کے اوپر بھی آپ اس سے خریداری کر سکتے ہیں home delivery بھی اس card کے through ہو جاتی ہے تو سارے کام وہ card کر لیتا ہے تو اس تھیوری کو پیش کیا جائے گا کہ اس paper currency کی کیا ضرورت ہے جو ہماری social distancing میں اتنا بڑا رکھنا ڈال رہی ہے تو سب سے پہلے اس currency کو ختم کیا جائے گا لیکن میرے خیال میں یہ currency ہی ہماری liberty ہے یہ ازادی ہ ہماری کیونکہ ہم جو چاہیں اس سے خرید سکتے ہیں مطلب even کہ کوئی illegal چیز بھی ہم اس سے خرید سکتے ہیں کوئی پوچھے گا نہیں ہم سے کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے لیکن جب ہم card کے ذریعے کوئی چیز خریدیں گے تو اس کی ساری information bank کے پاس جائے گی اور bank کے ذریعے سرکاری اداروں کے پاس جائے گی تو ہم کوئی بھی چیز ایسی خرید نہیں سکتے جو قانون کے دائرے میں نہ آسکے یہ تو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر ہم مثال کے طور پر چیزیں نہیں بھی خرید رہے تو ہماری ساری معلومات digitally تمام اداروں کے پاس ہوگی اور صرف اداروں کے پاس نہیں ہوگی hackers کے پاس بھی ہوگی تو ہمارا سرمایہ کسی بھی صورت میں محفوظ رہی نہیں سکتا یہی بہترین وقت ہے کہ ایک ایسی currency کا ادرہ کیا جائے جو paper currency نہ ہو اور digitalize بھی نہ ہو جیسے کہ سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے یعنی metal currency اور metal currency ہی ہمارا واحد حل ہے اور اسی کے ذریعے ہم اس سودی نظام سے بھی جان چھوڑا سکتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھیں امریکہ کی جو صورتحال ہے جو وہاں situation ہے اگر یہی صورتحال کسی اور ملک میں ہوتی تو اس ملک کی currency افغانستان کی currency کے برابر آ جاتی اگر افغانستان کے برابر نہ بھی آتی تو کم سے کم پاکستان کے برابر تو آئی جاتی لیکن کیونکہ وہ international currency ہے اسی لئے اس کی سطح کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے تو میرا کہانا یہ بھی ہے کہ اس وقت ایک ایسی currency کی ضرورت ہے کہ جس کا کسی ملک سے تعلق نہ ہو اور نہ ہی اس کے کسی بریعظم سے تعلق ہو کیونکہ ایک یورو currency بھی ہے جو یورپین ممالک آپس میں انٹر ایکسچینج کرتے ہیں گھوٹس خریدتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم شریعت کی طرف جائیں اور اس سودی نظام سے جان چھوڑا ہے اس دجالی نظام سے ہم اس وقت جان چھوڑا سکتے ہیں اس ڈالر کے نظام سے ہم اس وقت جان چھوڑا سکتے ہیں